حضرت اب وقت ہوئے ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا شبہ کازالہ شبہ کازالہ کچھ یوں آیا ہے کہ پوچھنے والے لیے پوچھا ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے بہت سے جانور پیدا کی ہیں اور جو حلال ہیں جن کو ہم کھا سکتے ہیں لیکن کچھ جانور پرندے کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو کہ اللہ نے حرام قرار دے دی ہیں اور ان کو نہیں کھایا جا سکتا تو انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ یہ فرمائیے کہ یہ اگر حرام ہی تھی تو پیدا ہی کیوں کیا اللہ نے مطلب ان کی کیا ضرورت تھی اس دنیا میں لانے کی جبکہ ہم ان کو کھانے سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ وجہ فرمائیے آپ کی یہ اللہ پاک نے ان کو کیوں پیدا کیا بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا شکریہ اصل میں بات یہ ہے کہ کسی چیز کا پیدا کر دینا اس کے حلال ہونے کی دلیل ہے یہ کہاں لکھا ہے یہ تو کہیں نہیں لکھا کہیں نہیں لکھا نہ اللہ نے یہ بات کی کہ جو میں پیدا کر دو بہتا حلال ہے نہیں ہے نہیں کیونکہ کسی چیز کا پیدا ہونا اس کی ہلت کی دلیل نہیں ہے کہ ہلت کی دلیل نہیں ہے ہاں کسی مسئل و حکمت کی دلیل ہے کہ خالق نے پیدا کی کسی حکمت و مسئل کے تحت پیدا کی ہے اور وہ مسئل و حکمت کیا ہے بس اوقات وہ خود واضح کر دیتا یہ مسئل حکمت ہے بس اوقات اسی حکمت واضح نہیں کرتا کہ کس حکمت کے تاعت میں نے پیدا کی ہے تو پیدا کر دینا کسی چیز کا وہ تو حلت کی دلیل نہیں ہے ہاں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں یہ ضرور فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے تمہارے نفع کے لئے زمین کا سب کچھ زمین میں جو کچھ ہے تمہارے نفع کے لام استعمال کیا لکم لام نفع کے لئے آتا ہے تمہارے نفع کے لئے پیدا کیا اور نفع صرف کھانے میں تو نہیں ہوتا نفع پہننے اڑنے میں بھی ہوتا ہے نفع جو ہے سواری میں بھی ہوتا ہے اس کا مطلب ہے نفع کے بہت سے افراد ہیں اس پر کھانا پینا بھی ایک نفع ہے انسان کا جہاں تھا وہ جانور جن کو اللہ نے حرام کر دیا کہ کھانا نہیں ہے لیکن اس کا دوسرا مقصد ہے نفع کا مطلب گدہ ہے گدہ کھا نہیں سکتے لیکن سواری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اب اس کا مطلب ہے کہ اس کا نفع آپ اٹھا سکتے ہیں اسے درندے ہیں درندوں کا گوشت کھا نہیں سکتے لیکن ان کی کھال کی ابجیکٹیں بنا سکتے ہیں ابجیکٹیں بنا کے سردی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اسے ساپ بچھو ہیں کھا نہیں سکتے لیکن دوسری اور ایسی عدویات بنتی ہیں جن دماؤں سے آپ اپنی بیماریوں کو رفع کرتے ہیں تو معلوم ہے کہ نفع کیلئے پیدا کی ہیں اللہ نے چیزیں اور نفع کے افراد اتنے زیادہ ہیں ان میں سے کھانا پینے بھی ایک نفع ہے چنانچہ وہ جانوں جو حلال ہیں ان کے بارے میں اللہ نے بتا دے ان کے ساتھ آپ کھانے پینے کا بھی بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں ان کا گوشت کھا سکتے ہیں باقی ان کی کھال کھال کی جاگٹ بھی بنا سکتے ہیں اب بھیڑے پکری کی جاگٹ بھی بن سکتی ہے ان کے چمڑے کے جوتیں بھی بنتے ہیں تو یہ فرمایا تو لکوم فرمایا کہ زمین میں جو کچھ ہے ہاں کھانے ہی پینے کی جاب آتا ہی تو فرمایا کلومین تیباتی تو وہاں پر جو پاکیزہ کھانے کو حکم کیا پاکیزہ اور حلال کھانا ہے اور دوسری بات یہ کہ اصل میں یہ جو حکمتیں اور مسئلتیں اللہ کی ہیں یہ ان مسئلتوں کے پیچھے یہ حقیقی مسئلت کیا ہے وہ ٹیسٹ ٹیسٹ ہے کیونکہ اصل میں جو بندہ اس دنیا کی تخلیق کا مقصد نہیں سمجھتا کہ دنیا بنائی کیوں وہ فوراں سوال کرتا ہے لیکن جو اس کا مقصد تخلیق سمجھ جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ اگزامنیشن ہال ہے ٹیمپریری لائف ہے اور یہاں ملٹیپل چائس ٹیسٹ ہے جیسے ملٹیپل چائس ہوتے ہیں اب ملٹیپل چائس میں غلط بھی لکھے ہوتے ہیں اب آپ کہیں یار آپ نے غلط لکھا ہی کیوں جب یہ غلط لکھا ہی کیوں یہی تو ٹیسٹ ہے آپ ان اے بی سی ڈی میں آپ صحیح والے پر نشان لگائیں بس یہ سمجھے کہ یہ ملٹیپل ٹیسٹ ہے یا اللہ نے حلال حرام سارے جانوں چھوڑ دیئے ہیں اور کہہ دیا دیکھو اس میں جو صحیح اس پر ہاتھ رکھیا اب آپ نے کہا بکری پر ہاتھ رکھ دیا اب یہ حلال ہے یہ کھائیں گے خنزیر بیر خنزیر نہیں کھائیں گے تو یہ ٹیسٹ ہے تو یہ ٹیسٹ جو اللہ تعالیٰ کو بنایا ہے اور جو اس ٹیسٹ میں کامیاب ہوگا جیسے دنیا کے اندر ملٹیپل ٹیسٹ میں جو صحیح جگہ پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کا پاس ہو گیا غلط رکھے گا فیل ہو گیا ایسی اللہ تمارک بتایا حلال حلال سب چھوڑ دیا یہاں اب کہہ دیا دیکھو دیکھو تم کیا کرتے ہو اور یہ تو اللہ کی حنایت ہے ملٹیپل ٹیسٹ میں تو بتایا نہیں جاتا کہ کونسا صحیح ہے کونسا غلط یا اللہ نے بتایا بھی دیا جوابی بتا دیا بلکہ ایک لاکھ چوبیس سار نبیوں کے ذریعے بتا دیا کہ بھئی یہ حرام یہ حلال یہ حرام یہ حلال اور ہارٹ ٹائم بتایا جا رہا ہے وہاں ملٹیپل ٹیسٹ میں ٹیچر نے کلاس میں بتایا جاتا ہے جامیشہ ہال میں نہیں بتاتا لیکن انبیاء نے تو آ کے مستقل بتا دیا کہ کوئی بکری حلال ہے کتہ حلال نہیں ہے اور یہ پیغام آج تک جوہاں وہ کنوے ہوتا چلا جا رہا ہے تو پھر بھی اگر کوئی بد دماغ اس پر عمل نہ کرے تو اس کو تو جوتے پڑھنے چاہیے بلکہ صحیح وہ دنیا میں دلیل ہو اور آخر بھی پگڑا جائے گا تو یہ اصل تو یہ ٹیسٹ ہے اصل میں اس ویسے اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایک غذابتہ رکھا اور تیسری بات یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بادشاہ کی ایک جوہ وہ بارڈ ہے لیکل ملک ہمن بارڈ ہے اس بارڈ کو کوئی کراس نہیں کر سکتا جیسے وائٹ ہوس ہے اب وائٹ ہوس کی بارڈ لگی ہوئی ہے اس سے آگیا آپ نے اندر نہیں جا سکتے اس کے پرمیشن چاہیے باہر بار آپ گمیں باہر سے آپ دیکھ لیں اندر نہیں جا سکتے فرمائے ہر بادشاہ کی ایک بارڈ ہے اس کو کراس کوئی نہیں کر سکتا ایسی اللہ بھی چونکہ ایک بادشاہوں کا بادشاہ اس کی بھی ایک بارڈ ہے اس باڑ کو بھی کراس نہیں کر سکتا فرمایا وہ باڑ کیا وہ محرمات ہیں حرام کی ہوئی جو چیز ہے یہ اللہ کی باڑ ہے اللہ نے کہا حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا نہ آپ رہے بس تو جو بندہ اس باڑ کو کراس نہیں کرے گا وہ حرام کو کراس نہیں کرے گا وہ کامیاب ہو گیا وہ سیف اور سون وہ اللہ کی یہاں نجات پائے گا دنیا میں سکون پائے گا لیکن اگر اسے باڑ کو کراس کیا انہیں کہا یار کوئی نہیں بکرہ بکرے کا گوشت حلال ہے نہیں مل ہے خزیر بھی گوشت ہے یار کھا لیتے ہیں اب یہ پکڑا گیا اسے اللہ کی باڑ کو کراس کیا ہے لہذا یہ مجرم ہے اور مجرم کے لیتیے میں دنیا اور آخر میں پکڑا جائے گا اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ نے جن جانوروں کا حرام قرار دیا اس کے پیچھے ایک وجہ ہے وجہ یہ کہ اس میں اصل میں ایسی سیمیت اور زہریلی چیزیں ہیں اور ایسے بد اخلاقی انصر ان کے ادر موجود ہوتا ہے کہ اگر بندہ جانور کھانے کا عادی ہو جائے ان کے ادر اسی طرح کے اخلاق پیدا ہو جائیں گے وہی بد اعقیدگی پیدا ہو جائے گی جیسے بات جانوروں کو اللہ نے حرام کیا اس کی خباست اور گندگی کی وجہ سے اچھپکلی ہے چھپکلی ہے حرام اس لئے کہ اس کے اندر خباست ہے اس لئے یوحرمو علیمو الخبائز فرمایا ہے کہ خبیش چیزوں کو میں نے حرام کر دیا اور یہ اشارہ اس طرف کیا کہ آپ جتنے حرام جانور ہیں آپ اگر ان کو غور سے دیکھیں ان کے چیرے ان کی تخلیق کے اندر یہ خاص قسم کی کرہت آپ کو محسوس ہو ایک خاص کرہت محسوس ہوتی ان کی تخلیق میں شکل و صورت میں مگر مچ ہے تو ان کو دیکھ کے لگتا ہے خوفناک چیز ہے اب بکری کو دیکھو آپ کو ایسے خوفناک نہیں لگتی گائے کو دیکھو خوفناک نہیں لگتی دیکھیں بکری کے مقابلے کتے کو دیکھیں آپ کو اہمین وحشی لگتا ہے اس کا مطلب ہے یہ خبیص چیزیں ہیں تو خباست اور گندگی کی وجہ سے اللہ تبارک وطہ ہے حرام کی ہیں جیسے چھپ کے لیے چوہے ہیں ان کو اس لیے کیا بعض کو درندگی کی وجہ سے حرام کر دیا جیسے بیڑییں ہیں اور بھالو ہیں شیر ہیں چیتیں ہیں اب یہ درندگی ہے اب ان کا گوشت کے انسان جب کھائے گا تو زہرک انسان کی باڈی کا حصہ بنے گا اس کے اندر وہ درندگی آئے گی وہ چیر پھار ظلم اس ستم کا عادی بنے گا اس لیے حرام کیا اور بعض کو بد اخلاقی ان کے اندر ہے خنزیر ہے خنزیر میں بد اخلاقی اور خصت ہے ایسا خصیص ہے کہ یہ مادہ کے ساتھ مادہ کے سامنے فیل کرتا ہے اپنے دوسروں کے سامنے یہ فیل کرتا ہے اور لین لگا کے فیل کرتے ہیں یہ ایک مادہ کے ساتھ یہ ان کے اندر خاص خباست ہے لہذا اس کے کھانے والوں میں بھی وہی عادت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ پرواہ نہیں کرتے چار چھے بندے ملکی بھی ایک مادہ کے ساتھ انتفاہ اٹھاتے ہیں یہ خنزیر میں اصل میں یہ گندگی ہے وہ پھر ان کے لوگوں میں آتی ہے اس لئے فرمایا کہ یہ بد اخلاقی ایسی خصت پیدا ہوتی ہے اس نے خنزیر کو عرام کیا بعد کے اندر بد عقیدگی مثلا وما اہلا بیہی لغیر اللہ فرمایا کہ جو غیر اللہ کے نام پر زبا کیے جائیں جانور وہ نہ کھاؤ حالانکہ وہ بکری ہے بکری کا گوشت تو صحیح تھا اس کو کیوں غیر اللہ کے نام پر زبا کرنے سے کیا خرابی کہا کر نہیں یہ غیر اللہ کے نام پر چونکہ زبا ہوئی ہے اب اگر اس کا گوشت کھاؤ گے تو آپ کے عقیدے میں خرابی آئے گی آپ کا ایمان خراب اور گندہ ہو جائے گا کیونکہ وہ غیر اللہ کے نام پر زبا ہوئی تو اسے بد عقیدہ انسان ہو جاتا ہے تو عقیدگی پیدا ہوتی ہے تو دہر ایمان فنا ہوتا ہے ایمان فنا ہوگا تو رہ کیا گیا دنیا آخر برباد ہو گئی تو اس لئے اللہ تبارک و تعالی جن جان روگ حرام کیا اس کے پیچھے ایک مسئلہ تھا ہے ابھی سیدھے سام بچوں حرام کر دیئے ان کے زہریلے مادے کی ویسے اس کے اندر ایک سمیت اور زہریلہ مادہ پائے جاتا ہے اگر سام بچوں کھائیں وہ زہریلہ مادہ آپ کی باڈی کشتہ بنتا رہتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں جلتا آپ سمجھتے ہیں میں نے بھونکے کھا لیا کچھ بھی نہیں ہوا لیکن وقت آتا ہے کہ وہ انسان کو اندر سے فنا کرتا ہے اس سمیت کی ویسے اللہ تبارک و تعالی ان کو حرام کر دیا تو حرمت کیا ہے پیچھے ایک حکمت اور مسئلہ تھے اس لئے نام کیا اور پھر یہ ٹیسٹ لیا ہے کہ دیکھیں ملٹیپل سرچائس میں کون صحیح پہ ہاتھ رکھتا ہے کون غلط پہ ہاتھ رکھتا ہے بہت خوب نہیں آپ نے بہت تفصیل سے ماشاء اللہ فرمایا اور بات سمجھ میں آئی یہ سوچنے کی بات ہے سوال تو خیر سوال ہوتے ہیں لوگوں کے سوال آتے رہتے ہیں لیکن میری بات سمجھ میں آئی موسیقی